ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ رنگ کا بٹن ہے یہ اس کو دبا کر ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے برار میں ایک ویل کا آئیکن بھی ہے اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور اپنے فرینڈ کو سیئر کرنا بلکم مت بھول ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم آپ کو کرا رہے ہیں یو پی بورٹ کچھا دس پچیس فروری دو جال بیس کو یہ پیپر ہو چکا ہے اس کا فل سولوشن ہم یہاں پہ کرا رہے ہیں اور یہ جو سیٹ ہے آٹھ سو بائیس ایم بی ہے اس سے پہلے ہم تین سیٹ کا فل سولوشن پروائیڈ کرا چکے ہیں یہ سیٹ نمبر چار ہے اگر آپ کو وہ سیٹ کا سولوشن دیکھنا ہے تو ویڈیو کے انتیمی ان کا لنک آپ کو مل جائے گا یا ڈسکرپسن بوکس میں لکھ مل جائے گا یا آپ پلے لسٹ میں جا کے بھی ان سولوشن کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ یہاں جو ہم سولوشن کر آ رہے ہیں وہ بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح ہے یہ ہم نے سویم اس کو سول کیا ہے اور جو ایکسپرٹ ہے ان سے بھی اس کو ریچیک کر آیا ہے جس سے آپ کے پاس سودھ بلکل پیور ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح ریجلٹ آپ کے پاس صحیح آنسر آپ کے پاس صحیح سولوشن آپ کے پاس مل سکے تو چلی کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ جو سٹوڈینٹ 9 سے 10 میں آئے ان کے لیے جو انسٹریکشن ہے یہ بہت مہت پون ہے وہ ان کو پڑھ لیں اچھے سے کیونکہ وہاں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ ہم ان کو اچھے سے پڑھ پائے تو یہ نردیس آپ کے لیے ان کو اچھے سے پڑھ لیجئے جو سٹوڈینٹ نیو ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں ہم ایک بات اور بتا دیں کہ اگر آپ کو کسی بھی سولوشن میں کوئی پرولم ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتا دیں جس سے ہم اس کا کلیرفیکیشن آپ کو کمنٹ بوکس میں کر دیں اور یہاں اس ویڈیو کو دیکھنے والے سوی سٹوڈینٹ سے روکیشٹ ہے کی بیوڈیو کے انت میں ایک بار کمنٹ بوکس جرور دیکھ لیں سر جرور کر لیں کیونکہ کسی بھی کوشن میں اگر کوئی ٹوٹی رہی ہوگی تو ہم کمنٹ بوکس میں صحیح کر دیتے ہیں تو اس لیے بیوڈیو کے انت میں کمنٹ بوکس جرور دیکھ لیں اور اگر کوئی کوشن میں آپ کو لگتا ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو جرور کمنٹ بوکس میں بتائیں بیسے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ بلکل صحیح ہے اور ایکسپرٹس سے ریچیک کرائے ہوا ہے تو اس میں آپ بلکل بھی ٹینسن مالی نہیں ہے مالی بات نہیں ہے پوستک میں کمنٹ بوکس ہو سکتا ہے لیکن ہمارے چینل پر جو سول سم ملے گا وہ بلکل صحیح اور سٹک ملے گا کیونکہ اگر کچھ گربت ہوتی ہے کسی کوشن میں یا کیلکولیس میں تو ہم اس کو کمنٹ بوکس میں ٹھیک کر دیتے ہیں تو چلیئے دیکھ پہلا کوشن آپ کے سکرین پر آ چکا ہے تو سب سے پہلا کوشن کیا دیکھیں پرتے کھنڈ کے لیے چار بکل دیے گیا ان میں سے کیول ایک صحیح صحیح بکل بشاٹ کر لیے اتنے کے ادھار پر اس نے کا پرساک کتنے استحان تک ہو سکتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں جو سب سے نیچے والا اس کے فیکٹر کر لیتے ہیں ہم نے دیکھیں اس کے فیکٹر کر لیے ہیں جو اس کو ہم لے سکتے ہیں تو انٹو دیکھیں اینٹو اینٹو 34 ہے ٹو انٹو ڈے ایک عافی رجی پاور ٹک ہے اب یہاں سے ہم نے دیکھیں یہاں پہ ٹو ہے اسے فور بنانے کے لیے پاور سین ملٹیپلائی کری ہے کیا رہا ہائے میں ڈجری پاور ڈے سے ملٹیپلائی کر دی اور ٹو کی پاور ڈسے یہاں ملٹیپلائی کر دی الپر جسے نے دیکھ پہاو رجائی یہ آنای hii میں ڈجری پہ سکتے ہیں کہ اس کا پرسار کیا سکتا دیکھیں یہاں پہ ایک دو تین چار جیرو ہیں تو چار اس تھان تک اس کا پرسار کیا سکتا ہے تو اس کا رائیڈ آنسر ہو گیا فرسٹ کا فورد چلیے دیکھتے ہیں نیش کوشن کوشن نمبر دیکھیں یہاں پر ہم نے یو پی بورڈ کی جتنے بھی فرمولے ہیں چہدر اس کے سبھی فرمولے ایک ہی ویڈیو میں دے رکھی ہیں آپ ان فرمولوں دیکھ لیئے اگر آپ نے وہ فرمولے کر لیے تو چھوٹے موٹے کوشن تو آپ بینہ کسی پریکٹس کے ایسے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کوشن بھی عرصہ لاتا ہے اور ہم نے وہاں اپنے فرمولوں میں بھی اس کے بارے میں بتا رکھا ہے تو چت میں پردیسٹ گراب میں گراب کے عدار پر بحوپت کے سنجک ہوں گے دیکھیں ایکسس کو جتنے پوائنٹ پر کاٹتا ہوتنے ہی اس کے سنجک ہوتے ہیں چونکہ یہ چار پوائنٹ پر کاٹ رہا ہے ایک دو تین چار تو اس کے چار سنجک ہوں گے اس کا تربوج ہے یہ دیکھیں ہمیں دے رکھا ان کا انوپاد تو ان کے چھت manufact کیا ہوگا تو ہم بتا دیں تو ہم تربوجوں کے چھترفل جو ہوتے ہیں ان کی چھترفل جو ہوتے ہیں ان کی سنگت بھوجہوں کے برگوں کے انوپاد کے براؤر ہوتا ہے یعنی کہ یہ سنگت بھوجہ کون سے ہی ہیں کوئی سی بھی آپ لے لیجیے اس میں اس کے برگوں کے انوپات کے براور ہوتا ہے یعنی کی ایسے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں دے رکھا چار بٹے نو جیسے ہم یہاں پہ چار بٹے نو رکھیں گے اور اس کا ہم برگ کریں گے چار کا برگ ہو جائے گا سولہ اور نو کا برگ ہو جائے گا ایکیاسی چونکہ دو سمروپ تریجوں کا چھت فل ان کی سنگت بجاہوں کے برگوں کے انوپات کے براور ہوتا ہے چونکہ یہاں بجاہے انوپاتک ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ان کے سنگر بجھا ہوں کے برو کے انوپات کے براؤر ہوگا تو رائٹ آنسر ہو گیا اس کا یہ والا دوسر پھرسٹ کا گاگا ہو گیا فورت تھرڈ آنسر سولے بڑے ایک کیا سی چلیے دیکھتے ہیں نیش کوششن گاہ پاڑ لیں گے سائن ٹیٹا مانس کوش ٹیٹا اجی کلٹو جیرو ہے تو اس کی ویلو ہم سے پہنچی ہے تو دیکھئے سائن ٹیٹا مانس کوش ٹیٹا براؤر جیرو تو یہاں سے دیکھئے کیا لے سکتے ہیں سائن ٹیٹا اجی کلٹو لے سکتے ہیں کوش ٹیٹا یہاں کوشٹ کو بڑے میں لے آئیں گے سائن ٹیٹا بڑے کوش ٹیٹا اجی کلٹو ون اور سائن ٹیٹا بڑے کوش ٹیٹا ہوتا ہے ٹین ٹیٹا اور اس کو اگر ہم تیروز بنائیں تو یہاں پر دیکھئے لمب جو ہے وہ ایک ہے ادھار کتنا ایک ہے اور پائتھو اس پر میں سے سکر نکالیں تو روٹ ٹو آ جائے گا ٹیک ہے اب ہمیں کیا نکالنا یہ نکالنا تو سائن کی جگہ لے دیں گے سائن ٹھیٹا ہوتا لمب بڑے کڑ تو اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے لم یعنی ون اپون روٹ ٹو کی پاور فور اور اسی طرح کوشٹ کی جائے لکھ دیں گے ون اپون روٹ ٹو کی پاور اور آپ دیکھئے اس کو ہم سول کر لیتے ہیں ون اپون روٹ ٹو کی پاور فور کا مطلب ہے اسے لکھیں گے چار بار تو یہ جائے گا ون اپون ٹو انٹو ون اپون ٹو ایسی یہ آئے گا چار ماں لکھیں گے تو یہ جائے گا ون اپون ٹو انٹو ون اپون ٹو اور اس کا فور ایل سیم لے لیتے ہیں اوپر ہو جائے گا ون پلس ون یعنی کی یہ ہو جائے گا دو وڈے چار یعنی کی یہ آگیا ایک وڈے دو ٹھیک ہے تو رائٹ آنسر ہو گیا اس کا یہ اب دیکھیں وندو تین کمہ چار کی وائٹس سے دوری تو پہلے یہ دیکھیں یہاں پوائنٹ بنالیں تو ایکس پہ تین ہے ایک دو تین وائی پہ کتنا چار ایک دو تین چار تو اس کا پوائنٹ جو ہوگا وہ یہاں ہوگا ٹھیک ہے یہ ہوگیا تین کمہ چار اب کیا کہا بائیکس سے دوری تو بائیکس سے دوری دیکھ لیجی کتنی ہے اس کی ایک بائیکس یہ آلا ہے یہاں سے دوری ایک دو تین یعنی کی یہ آنسر ہوئی ہے اس کا ٹھیک ہے چلی دیکھتے ہیں نیشٹ پارٹ چار اب چاہ کیا دیکھیں باون پتوں کی پھینٹی گئی تاز کی گھڑی میں سے ایک پتہ نکالا جاتا ہے اس کے اکہ ہونے کی پرائیکسہ یعنی کی دیکھیں اکے جو ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل پتے کتنے ہوتے ہیں باون ہوتے ہیں تو اکہ آنے کی جو پرائیکسہ ہوگی وہ ہوگی انکول پرکار وٹے چار وٹے باون تو چار سے اس کو کٹیں گے چار اکم چار چارتے پارے ایک وٹے تیرہ جائے گا لیکن یہ جو اکہ آنے کی ہے اکہ نہ آنے کی چونکہ یہ کمپلیمنٹری ایوینٹ ہے تو اکہ نہ آنے کی ایوینٹ جو جائے گی بن میں سے اس کو مائنس کر دیں گے چار بٹے تیرہ ٹھیک ہے چار بٹے تیرہ آپ اس کو سوری ایک بٹے تیرہ ہے تیرہ کم تیرہ تیرہ میں سے ایک گیا بارہ بٹے تیرہ تو اس کا رائٹ آنسر ہوں گیا بارہ بٹے تیرہ اب چلیے دیکھتے ہیں ایک نمبر والے کوششن تو لیجئے کوششن ہے ایک نمبر والے سٹارٹ ہے کوششن نمبر دوکا کا دوکا کا دیکھیں کیا ہے کوششن کہ کے کسمان کے لیے یکپت سمکرن کا کوئی حل نہیں ہے دیکھیں کسی بھی سمکرن کوئی حل تب نہیں ہوتا جب ایسا ہو ایوان اپون ایوٹو جو ہم نے فرمولے دیئے ہیں سارے فرمولے ہمیں لکھیں ہیں بہت ہی سمپل لینگویج میں دے گئے ہیں آپ ان فرمولوں کو نوٹ کر لیجئے لسٹ ان کی بنا لیجئے اور ایکزام تک اس کو آپ ریویان کرتے رہیے تو یہ چھوٹے موٹے کوششن یعنی ایک نمبر اور دو نمبر والے کوششن تو آپ کے ایوان فرمولے یاتر کے بھی کر سکتے تو یہ کنڈیسن دیکھیں ایوان کی جگہ کیا ہے یہاں پہ ایکس کا کوپیسینٹ یعنی کی تیر اور ایوان کی جگہ کیا ہے یہاں پہ اس کا ایکس کا کوپیسینٹ یعنی 2k مائنس 1 بیون کیا ہے یہاں پہ بائی گا کوپیسینٹ وہ ہے 1 اور بی ٹو ہے k مائنس 1 اور ایکوال ٹو سی ون کونسٹینٹ ٹرم لے لیجی کتنا ہے ایک اور سی ٹو ہے 2k پلس 1 ٹھیک ہے اب اس میں فرسٹ سیکنڈ کو براؤر کر لیتے ہیں ایک بار جب انہیں براؤر کریں گے تو یہاں سے k کی ویڈو نکل کے آ جائے گی تو یہاں 1 اپون k مائنس 1 اب ترچھی گوڑا کر لیں گے یہ ہو جائے گا 3k مائنس 3 k مائنس 1 اور یہ جائے k مائنس 1 یعنی k مائنس 1 تو ایک آنسر تو اس کا یہ ہو گیا اب یہاں پہ اگر اسے اور اس کو براؤر کرتے ہیں تو دیکھیں آنسر ایک اور آ جائے گا یہ والا 1 اپون k مائنس 1 براؤر 1 اپون 2k مائنس 1 cross multiply کر دیں یہ ادھر اور ادھر پی ہو جائے گا k ادھر آپ کی ماز کے گھڑ جائے گا ادھر آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں 2k plus 1 2k plus 1 2k plus 1 2k plus 1 جب ادھر کریں گے یہ جائے گا مائنس 2 اور یہ یہاں پہ node equal to ہے چاہے یہاں پہ node equal to تو k node equal to minus 2 ٹھیک ہے ایک آنسر آپ اسے اور اس کو براؤر کر کے بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گہاں سا میں لگ دیتا ہوں گہاں سا جائے گا k node equal to آنسر لگ دیتا ہوں minus بنا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کا basic ایک نمبر کا ہے آپ کیول اتنا بھی چھوڑ دیں گے تو ابھی نمبر آپ کو مل جائے گا بتا دیا میں نے یہاں گیا تو اب اس کا دو کا جو خاپ آٹ وہ دیکھ لیتے ہیں دیکھ question نمبر دو کا خاپ آٹ یہ ہمیں چتر دیا ہوا ہے تو A B کی مان ہم سے پہنچا تو آپ دیکھیں یہاں پہ جب دو تیریوکی سنگت ہو جاؤں کا انوپاعت براؤر ہوتا ہے تو وہ دونوں تیریوکی similar ہوتے ہیں یعنی سنبروپ ہوتے ہیں جب سنبروپ ہوتے ہیں تو اس کی جو انوپاعت براؤر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے انوپاعت میں ہو جاتی ہے تو کیا condition ہو جائے گی یہاں پھر یہ ہو جائے گی A upon OC equal to B upon OD کیونکہ یہ سنگت بجاؤں کا انوپاعت براؤر ہے اور یہ بھالا جو کون ہے وہ سرسا بھی کون ہے یعنی کہ vertical opposite angle یہ دونوں ترگوچ سنبروپ ہو گئے اور جب سنبروپ ہو گئے تو ان کے بجاؤں کا انوپاعت ہوگا وہ براؤر ہوگا براؤر ہوگا دیکھیں A چھوٹی لکھا تو چھوٹی بجا لکھیں گے پہلے چھوٹے ترگوچ بھٹے DC اب دیکھیں یہاں پہ یہ دمہ دے رکھا ایک وٹے تی لکھ دیا AB ہم سے پوچ ہے AB ہم نے ایسی رکھا اور DC کتنا ہے 1.5 اب اس کو solve کر لیتے ہیں 1.5 اور 3 اور AB 3 سے 3 پنجے 15 یعنی 0.5 AB کتنا آئی ہے 0.5 cm AB آگے 0.5 cm یہاں دوسرا کوش نے کیا گا تو اس میں کیا کرنا روٹ 3 کو دا ایسی رکھنا 10 12 10 12 10 90 minus 78 لے سکتے کی نہیں 45 کی ویلو ایک ہوتی ہے 10 60 کی ویلو ہوگی ورن ورن روٹ 3 اور اس کو ہم نے کچھ نہیں کیا آگی ٹھیک آگی یہاں پہ دیکھئے 100% سکتا ہے انسٹیوٹ ہے اگر اس میں ایڈویشن کی سوچ رہے تو اس میں ایڈویشن کا کیا کرائیٹ ایریا کیا اس کی سلیور سے کیسے اس کا فرم برا جاتا ہے اس کی پوری جانکاری PSHSR ہے ان سے آپ پوری جانکار لے سکتے پوری جانکاری آپ دے دیں اور اس کا پیٹرن کیا ہے کٹ آف کیا ہے پلیسمنٹ کیا ہے اس کا اس کی پوری انفرمیشن آپ مل جائے آپ ان کے چینل پہ سرچ بھی کر سکتے یا اکانڈ ووکس میں ان سے کوئی بھی کوئری ہو سکتے لیے آپ دیکھتے کوشن نمبر 3 کوشن نمبر یہاں پہ دیکھیں سب ایک ہنڈ کیجئے تو کوشن نمبر 3 کیا ہے اسے آپ پڑھ لیجئے اس میں چار پارٹ دو نمبر کا ایک کوشن ہے ان کے آنسر میں یہاں پہ لکھیں ہیں آپ دیکھیں ان کو ہم سول کرا دیتے تو ان کا solution لیجئے اب آپ کے سامنے پہلا کوشن سکرین پہ سامانتہ سیڑنی کے پدوں کی سنکھیا گیاد کی جس کا پرثم پد پرثم پد بولے دو پرثم پد کتنا ہے اس کا اور انتیم پد اڑن چانس سبھی پدوں کا یو یہ ہے یہ فرمولا ہوتا ایس ای ای ہمیں دے رکھا چار ای ای ہم ملٹیپلائی کری سول کر اور ان کمان آگیا تو یہاں سا دیکھیں اس کو ہم نے کٹ دیا کتنے بار پر جائے گا یہ پانچ بار پر جائے گا دیکھتے ہیں تین کا سنکھیا اتنے کو پی اپون کیو کے روپ میں پردیس کر دی پہلے ہم اس کو ایکس مان لیتے ہیں پھر اس کو نو یعنی دو وڈے تین اس کا رائٹ آنسر ہو گیا اب دیکھتے ہیں نیسٹ گا پارٹ برد کے بیاس اے بی کے سرے یہ ہیں تو برد کی ترجیہ اور کی نرد سانگ یاد کی یہ تو یہاں پہ دیکھئے برد کے اے بی کے بیاس سرے دے رکھیں ٹھیک ہے تو برد کی ترجیہ ترجیہ کیا ہوگی اس بیاس کی دوری نکال لینے پہ اور ترجیہ جو بیاس کا آدھ ہوتی ہے تو بیاس کی لنبائی ہوگی دو وندوں کے بیچ دوری x2 minus x1 y2 minus y1 x2 x1 x2 یہ ہیں پہلے والی یہ ہم نے ساری value y2 y1 کی value رکھ دی اس کو دیکھے solve کیا تو یہ پانچ آگیا سولوں کے اب چونکہ ریڈیس جو ہوتی ہے وہ بیاس کی آدھی ہوتی 5 کو دو ساری وائی کر دیں گے تو یہ اتنی 1 x1 نکال لگی ان کے مدھی بندو کی نکال دو x1 plus x2 2 y1 plus y2 2 x1 کی جگہ رکھ دی ہم نے value x1 y1 x2 y2 y2 answer is 9 9 10 cm 10 cm ھالے breath ھالے ھالے ساری ایس اور تیجھے کھنٹ کا شیطر پل کا سوٹر ہے ٹھٹا بٹے تین ساٹھ انٹو پائی آر سکیار اور سمکر تیجھے کھنٹ کا شیطر پل ہوتا ایک بٹے دو ادھار گناہ اچائی ادھار اس کا اوہ ہو جائے گا اور اچائی ہو جائے گی اس کی اوہی یہاں پر ٹھٹا ہی جگہ یہ نبی رکھ دیا ہم نے نبی سے اس کو کٹ دیا چار بار کٹ جائے گا اور یہاں پر دیکھیں اس کو کٹ دیں گے پاندونی دس پنجے پچاس اور یہ ہو گیا پچیس پائی پچیس کون لے لیں گے یہ اس کا آنسر ہو گیا اب دیکھتے ہیں کوشن نمبر دو کوشن نمبر تین سوری تین تو ہو گیا کوشن نمبر چار اب کوشن نمبر چار یہاں پر دیکھیں کیا یہ بھی دو نمبرہ کوشن چار کوشن یہاں دیکھ لیے چار کوشن کا سولیسن ہم یہاں پہ کرائیں گے سب کے آنسر بھی ہیں آپ پہلے سے ہی سول کرنا چاہئے تو سول کر سکتے ہیں بعد میں بیوڈیو کو پوچھ کر کے بعد میں اپنے آنسر ٹیلی کر لیں ہم نے آنسر لکھ دیئے جس سے آپ آنسر ملا لیں تو یہاں پہ دیکھیں جتنا بھی سولیسن ہے بلکل صحیح اور سٹیک سولیسن ہے آپ اس پہ ہنڈیٹ پرسینٹ بسپرس کر سکتے ہیں ایکسپرٹ کی دیکھ ریکھ میں سولیسن کیا گیا ہے کوشن آپ نے دیکھ لیے ہوں گے چلیے آپ دیکھتے ہیں کوشن نمبر چار کا کوشن نمبر چار کا دیکھیں کیا یوکلیٹ آلگوریتم کا پریوک کر کے کتنے کا ماسہ یاد کیجئے تو یوکلیٹ کیا ہوتا ہے تو ان دونوں میں جو چھوٹا نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لیکٹ میں لکھ لیتے ہیں اور جو بڑا نمبر ہے اس کو یہاں لکھ لیتے ہیں پھر ملٹیپلائی میں کچھ ایسا لکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ نمبر آئے وہ اس سے چھوٹا آنا چاہئے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں دو لکھیں گے تو جالا ہو جائے گا تو ہم نے ایک لکھا اب بعد میں چار سو چھبیس اب یہ ایک ہی بار آئے گا تو پھر ہم نے کیا کرنا چار پانسو چھتر میں سے چار سو چھبیس گھٹا کے یہاں پہ لکھ دی ٹھیک اس کے بعد پھر یہ ایرو جائے سے چلتے ہیں چار سو چھبیس یہاں لکھ لیں گے اور جو یہ بات والا ہوتا ہے اس کو یہاں اس کا یہ فرمولہ ہوتا ہے A is equal to BQ plus A یہ ایک لیٹ ویہزن الگوریتم کا فرمولہ ہوتا ہے اس میں A جو ہوتا ہے وہ ان دونوں میں جو چھوٹا نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے B کیا ہوتا ہے اس سے کوشینٹ ہوتا ہے آپ اس کو ڈیوائٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے اس کو ڈیوائٹ کر دیں تو یہ اس کا جو ہے بھاکفل ہوگا یہ اس کا بھاڈک یہ بھاڈک 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 بھا� جس سے ہمیں بھاگ دینا ہے ٹھیک ہے اور بھاجک جس کو بھاگ دینا ہے اس کو بھاگ دینا ہے ٹھیک ہے بی ہاں بی کیوں ہو جائے گا تو اب پلس کیوں جو ہو جائے گا یہاں پر بھاگ بی جو ہے اس کا بھاگ فل ہے بھاگ فل جو بھی آئے گا اسے یہاں لکھ دیں گے بھاگ فل کی جگہ دیکھیں ہم نے کتنا ہے ایک آیا اور اب اس کو ہم اس کے ساتھ سے کر لیا چار سو چوبیس یہاں پہ آ گیا ایک سو پچاس یہاں پہ آ جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کیا کہا ہم نے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ چار سو چھپیس سے کم رہنا چاہیے تو ہم نے دو بار یہاں پہ لکھیں گے تین سو ہو گیا باقی جو بچا ہو سا یہاں لکھ دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے پھر یہ ایک سو پچاس ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ایک سو چھبیس گئی بیسی ہیں لیکن تہتے ہیں ایک سacking وقت کچھ ایسا کریں جیسے ہی صورتüz ا لیکن اب چھے میں آیا ہے پانچ Till DB 2 اس کو یہاں لکھا چھے یہاں لکھا اب کتنے بار سے ملٹیپلائی کریں گے اس سے اوپن آ جانے سے جیسے یہاں پر جیرو آ جاتا ہے تو کام ہمارا ختم ہو جاتا ہے اور یہ جو کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے اس کا ماسہ یہ جو بیدی ہوتی کہلاتی ہے یوکلیڈ ایلگولک کا یوکک ہے ٹھیک ہے آپ ڈیوائیٹ کرتے جائیں اور ڈیوائیٹر کی یہاں لکھتے چلے جائیں اے بی کیو آرکی ویلو رکھتے چلے جائیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں لیے دیکھتے ہیں نیچ کوشن چار کا کھا چار کا کھا یہ کوشن دیئے بہت ہی جی کوشن تھا یہ ہمیں بس بھی لیکٹن سائٹ لینی ان کی ویلو رکھ دی کوش جیرو کی ویلو ون سائن تیس کمان بان اپون ٹو سائن پیتہالیس ون اپون ٹو سائن نبی کی ویلو ایک کوش سائٹ ون اپون ٹو کوش پیتہالیس مینس کے بان اپون ٹو یہ ایک رادہ جوڑیں گے ڈیرڑ یعنی تین بیٹے دو یہ بھی تین بیٹے دو اب یہاں پہ دیکھیں دو برگوں کے انتر کا فرمولا ہے یہ اے پلس بی اے منس بی ہوتا اے سکر منس بی سکر تین کا برگ ہو گیا نو دو کا برگ ہو گیا چار ون روٹ روٹ ٹو کا برگ ہو گیا دو یہاں پہ چار ایل سیم آ گیا تو آنسر آ گیا ہے اس کا ساتھ ویڈچہ دیکھتے ہیں نیچ کوشن نیچ کوشن دیکھیں آپ کی سکن پی آ گیا بندو اتنے اتنے کو ملانے والے ریکھ کرن کو سمتری واجد کرنے والے بندو کے ندرسان یہ آتی ہے اب دیکھیں ایک بندو یہ ہے ایک دوسرا بندو یہ ہے بی اور اس کو سمتری واجد یعنی تین بھاگ ہو رہا ہے ایک دو تین بھاگ کون سے بندو کر رہا ہے اس کو ایک تو سی کر رہا ہے اور ایک دی کر رہا ہے ان کے ندرسان کم سے پہنچیں جب سی کے ندرسان نکالیں گے تو یہاں پر ایم ون برابر ہو جائے گا ون اور ایم ٹو برابر ہو جائے گا دو کیوں کیونکہ یہ ایک بھاگ ہے اور ایدھر کتنے دو بھاگ ہیں یعنی اے سی اے سی بی میں جانب پات ہو جائے گا وہ ایک اور دو کر جائے گا یہ فرمولہ ہوتا ہے انتہی بھیجن کا ایم بان ایکس ٹو پلس ایم ٹو ایکس پن اپون ایم بان پلس ایم ٹو اور یہاں پہ یہ جو کام کرے گا ایکس من بائی بان کا پہلا دوسرہ ایکس ٹو بائی ٹو کا اور یہ نردیز آن ہم سے پوچھیں سیکھیں یہاں ہم نے ویلو فٹ کر دی سوال کر آ دیکھیں اس کو تین پنجھے پندرہ اور یہاں ویلو رکھنے کے بعد یہ آگیا نردیز آنے اس طرح جب ڈ کے نکالیں گے تو ایم بن جو ہو جائے گا وہ دو ہو جائے گا اور ایم ٹو جو ہو جائے گا وہ بن ہو جائے گا ایم بن کتنے ہو جائے گا دو اور ایم ٹو ہو جائے گا ایک کیونکہ ایدھر کے دو بھاگ ہو جائیں گے اور یہاں پر ایک بھاگ ہو جائے گا یہاں ہم نے بلکہ سیم یہاں پر بس ایم بن ایم ٹو چینج کر دی اس میں اور دیکھیں یہ آگیا آنسر تین ست تیکیس اور تین پنجے یعنی سات کمہ پانچ یہ اس کا آنسر آگیا ہم اس کا گھا پارٹ دیکھ لیتے ہیں گھا پارٹ دیکھئے یہ آگیا اس کی مبی بارے سینٹی میٹر ترجیہ والے کھنڈ کا ایک کون ایک سو بیس انس دیکھ رہا ہے آپ کا اور ترجیہ کھنڈ کو اس پرکار موڑا گیا ہے کہ اس کے دو کنارے والی ترجیہ کو ایک ساتھ موڑ کر سنکو بنا دیا اب کیا او اے اور او بی کو ہم نے کیا کھا رہا اس کو کٹ کے پہلے الگ نکال لیا او اے سی بی کو اور او اے اور او بی کو ملا دیا جیسے ہی ملائیں گے تو دیکھیں اس ترجیہ کا یہ سنکو بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی جو ترجیہ ہے برت کی وہ اس کی ترجیہ بن جائے گی ایک اچھائی ہم نے مان لیا ہے اب پہلے ہم دیکھیں اے سی بی لگو چاپ اے سی بی کی لمبہ نکال لیں گے اور یہ جو ہوگی اے سی بی وہ اس سنکو کی پریدی ہوگی لگو چاپ اے سی بی کی لمبہ یہ فرمولار ٹھی ڈاوڈے تین ساٹھ انٹو ٹو پائی آر تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم نے سول کرا ایک سو بیس تین چو بارہ چانوی آٹھ پائی یہ آگے دیکھیں اور یہ کس کے برابرہ سنکو کی پریدی کے برابر ہوگی تو سنکو کی پریدی کتنی ہو جائے گی یہاں پہ ترجیہ ہم نے کیپٹیل آر مان لی اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہم نے سمول آر لی تھی ٹھیک ہے تو سنکو کی پریدی برابرہ لگو چاپ اے سی بی کی لمبائی اور لگو چاپ اے سی بی کی لمبائی آئی تھی ایٹ پائی اور سنکو کی پریدی ہوتی ٹو پائی آر دیکھی یہاں سے اس کو کارٹ دیا ہم نے چار بار کٹ گیا آر برابر آگیا چار اب اس سے ہم نے یہ فرمول لگا دی پائی توکرس پر میں اور یہاں سے ہم نے کیا ہے ایچ کی ویلو نکال دیا ایچ کی جو ویلو آگئی وہ آگئی آٹھ روڈ سنکو کا ایتر ہوتا ہے ایک ویٹے تین پائی آر اس کا ہے ایچ تو یہ ایک ویٹے تین ایسی رہا پائی ایسی رہا آر ہم نے ابھی نکالا دیکھئے چار ایچ یہ نکالا آٹھ روڈ یہاں پر رکھ دیا اور اس کا رائیٹ آنسر آگیا کوشن نمبر فائیب اس کو آپ دیکھ لیا اچھے سی چاروں کوشن آپ کی سکرین پہ ان کے آنسر بھی یہاں پر لکھی ہیں اب ہم اس کے سولوشن کو آپ کو بتاتے ہیں یہ کوشن آپ نے اچھے سی دیکھ لی ہوں گے آپ اچھے سی اس کو دیکھ لیا آنسر اس کے سامنے آپ ویڈیو پوچٹ کے پہلے سٹرین اس کو سول کرنے کا پریاث کریں بعد میں ہمارے آنسر سے بلائیں جس سے آپ کو پتہ جائے کیا آپ نے کوشن ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا دیکھئے پانچ کا کا آپ کے سامنے آ چکا ہے دیوگھات بہوپد اتنے کے سنجا گیاد کی سنجا کا مطلب ہے مول اس کے یعنی x کی ویلو نکال لی ہیں بہوپد گلان کو سنجا آنکوں میں سمبند کی پشٹی کی تو اس کے سنجا نکال لے کے لیے پہلے ہم نے اس کو کیا کر رہا فیکٹر کر لی فیکٹر چھے تھی اٹھار ہے یعنی نو دنی اٹھار ہے مائنس نو پلس کے دو تو اس کے ہم نے دیکھیں یہ فیکٹر چھے کر لی 2x مائنس 3 اور 3x پلس 1 یہاں سے x equal to 3 upon 2 اور یہاں سے آگیا x equal to مائنس کے 1 upon 3 تو سنجا جو ہوگا ایک آنسر تو اس کا یہ آگیا سنجا ہوگا 3 upon 2 اور مائنس کے 1 upon 3 اب اس کو پشٹی کرنی تو ہم جانتے ہیں مولوں کا یوگ ہوتا مائنس بی اپون اے اور یہ جو سنجا ہوتے ہیں یہی مول ہوتے ہیں تو آلفا کی جگہ ہم نے 3 upon 2 رکھا بیٹا کی جگہ مائنس 1 upon 3 بی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ والا یعنی x کا کوپیسینٹ چند سہید یعنی منس کے 7 ٹھیک ہے اے جو ہوتا ہے وہ x کا کوپیسینٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے رکھ دیا اب ہم نے دیکھا کہ 9 مرے سے 2 کے 7 left or right equal to 1 تو اس کا مطلب یہ سنبن کی پشٹی یہاں سے ہو جاتی ہے اس کا مولا ہمارا آنسر صحیح ہے وہیں مولوں کا جو اب ہم نے نکال لے دیں c کیا ہوا ہے یہاں constant یہ c ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہے تو ہم نے دیکھا یہاں بھی دیکھیں برابر آ گیا تو اس کا مولا یہاں بھی جو ہے اسی سنبنگوں کی پشٹی ہو گئی آپ دیکھتے ہیں پانچ کا خواہ تو کوشن نمبر پانچ کا خواہ دیکھیں آپ کی سکرین پہ ہے صدی کیجئے کی برد کے بہائیے بندوں سے کھینچی گئے اس پر کینڈر کو بہائیے بندوں سے ملانے والی ریکھاؤں سے برابر کون بناتی ہیں پہلا ہمیں یہ پروپ کرنا ہے کہ یہ والا جو angle ہے اور یہ angle ہے آپس میں برابر ہے ٹھیک ہے اگر یہ x ہے تو یہ بھی x ہے یہ پروپ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو سروانگ سم پروپ کریں گے سروانگ سم کیسے ہوا دیکھئے تروج او اے پی اور تروج بی او پی او اے برابر او بی یہ کیوں ہے کیونکہ ایک ہی برابر ہوتی ہیں دوسرا او پی جی کل ٹو او پی کیوں وینشت کومن ہے پہلے تروج میں بھی ہے یہ دوسرے تروج میں بھی ہے او اے پی جی کل ٹو او بی اے جی کل ٹو نائنٹی ڈگری یہ ہم جانتے ہیں کہ ترجہ جو ہوتی ہے وہ اس پر سی پر لہم ہوتی ہے یہ نائنٹی ہے تو یہ بھی نائنٹی ہوگی ترجہ اس پر سی پر لہم ہوتی ہے تو اس کا دونوں تروج کیسے ہوگئے سروانگ سم کیسے ہوگئے ر، آر، آیچ، آس رائٹ، ہائپوٹینیس، سائٹ یعنی کی رائٹ کا ملہ سمکون ہائپوٹینیس، کن سائٹ کن ملہ بھجا اگر کسی سمکون تروج میں کن اور ادھار یا لم پہلے تروج کا سمکون یہ نبھیانس ہو کن ہو اور کوئی ایک کچھ دوسرے تروج کا سمکون کن اور یا کوئی ایک کچھا براور ہو تو یہ دونوں تروج سروانگ سم ہوتے ہیں جب سروانگ سم ہو گئے تو اس کا جو کچھ بچا یعنی کی جو اینگل بچے اور جو سائیڈ بچی وہ بھی آپس میں براور ہوں گے تو اس کا ملہ اینگل اے پیو براور ہو گیا بی پی او یہ والی بات تو پروف ہو گئی اب نکالنا ہمیں اینگل اے پی او نکالنا تو اس کے لئے پہلے نکالیں گے اے پی بی اینگل اے پی بی تین سو ساڈ میں سے اس کا اور اس کا جوڑ گھٹا دو تو یہ ہم جانتے ہیں نبیہنس ہے ترجہ اس پر سی پر لام ہوتی ہے یہ بی بھی نبیہنس ہے اور یہ کینٹر پر سو انسہ میں کوشن میں دے رکھایا تو ان کو گھٹایا ہے تو کتنا ہے اسی آیا ٹھیک ابھی ہم یہ پروف رچ چکے ہیں کہ یہ دونوں اینگل کیاں آپس میں براور ہیں تو اسی کو وہ آدھ آدھا کر دو تو آدھا کر دیں گے اسی کا تو یہ جائے گا چالیس یعنی کہ یہ جو آنسر آ گیا چالیس آ گیا چلیے اب دیکھتے ہیں پانچ کا گاہ پارٹ پانچ کا گاہ لیجی آ گیا اس کی ان پر ٹرنیمیٹر کوشن آسان کوشن لیٹھ ہن سائیڈ لیں گے ہم اس کی ٹھیک ہے ٹین ٹیٹا کو لکھیں گے سائن ٹیٹا آپون کوش ٹیٹا یہاں ہم نے کوشن نہیں کیا اس کا آلسیم لے لیں گے یہاں پر ترچی گوڑا کر لیں گے یہ جو کوش ہے وہ اوپر پہنچ جائے گا ایسا تو اوپر جائے گا تو کوش کی یہاں پر گوڑا ہو جائی ٹھیک ہے آلسیم کے بعد اب یہاں پر دیکھیں آلسیم ایک جیسا ہو گیا یہ ہم نے آلسیم لے لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر کوش کر رہے مانس سائنس کر رہے یہاں پر یہ فرمول لگا دیا ہم نے اس کے مانس بیس کے برابر ہوتا ہے اے پلس بی اور اے مانس ب یہ فرمولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے فرمول لگا دیا تیکھیں ایک یہاں سے کینسل ہو گیا یہ اس کا آنسر آگیا چاہد نمہ کوشن تھا چھوٹا سا کوشن لے دیکھتے ہیں پانس کا گھا پانس کا گھا کیا ہے پانی بچاؤ اویان کے پرتی جاگروب کرنے کے لئے ایک کلونی کے تیس گھروں کا سروے کر کے پانی کی ماں سے کھپت کا بیہر نمد ساللے میں دیا گیا ہے مادھیے بھی ہے یعنی کی مین ہمیں اس کا نکالنا تو اس کے لئے ٹیول بنانی ہوگی تو یہ تو ہوتا ورگن تال دیکھیں یہ بن گیا دوسرا جو ہوتا ہے یہ بارم مارتا یعنی کی ایف ٹک تو اس کے لئے پہلے ہم نے ایکس نکالا مادھی ہمان ایکس کیسے نکلتا ان دونوں کو جوڑنا ہے اور اسے آدھا کر دینا تو آٹھ پانس تیرہ چھے چھے بارہ ایک سو پہتیس ایک سو پہتیس کا آدھا ہو جائے گا چھے سٹھ پائنٹ فائی اسی طرح سے ان دونوں کو جوڑنا ہے اس کو آدھا کر دینا ان دونوں کو جوڑنا ہے اسے آدھا کر دینا ان دو سا بھاگتے دینا تو یہ دیکھیں بلکل ایک کل انتر پاتا ہے اس میں ٹھیک بیچ والے پد کو ہم بولتے ہیں اے تو یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے سوٹ کٹ بیدھی سا ہم یہاں پہ کر رہے ہیں آپ کوئی سی بیدھی بھی اپنا سکتے ہیں اس میں ایسا نہیں کہا کس بیدھی سے کرنا تو آپ ڈائریکٹ اس کی اور اس کی ملٹیپلائی کر کے بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں ایف کی اور ایکس کی اور پھر سگمہ ایف ایکس اپون سگمہ ایف کوئی سی بھی 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 3 3 سے اس کو ڈیوائٹ کیا یہ آگیا U ہوتا ہے D اپون H F کوشن میں دے رکھا یہ ہم نے اتار دیا F اور U کی جو ابھی آئے ان کی آپس میں ملٹیپلائی کر لیا اور پھر ان کو پلس کر لیا تو مائنس والے الگ پلس کر لیں گے پلس والے الگ پلس کر لیں گے تو پلس والوں میں سے مائنس والے مائنس کر دیں گے تو پل آگیا یہ 4 سگما کا مطلب ہے ان سب کا جو اس طرح F کا جوڑ کے لئے یہاں پہ ایک ہی جگہ کتنا ہے 75.5 سگما FU کا مطلب 4 ہے اس کی 30 ہے آپ یہاں سا دیکھیں اس پرمیلے سوڑ کر لیے تین دھائیں 30 دس سے اس کو بھاگ دیں گے تو 0.4 آ جائے گا اسے جوڑیں گے 75.9 تو یہاں پہ آپ سیدھا فرمولا یہ بھی لگا سکتے تھے سگما Fx بیٹے سگما اسے کیل کوئی سے تھوڑی زیادہ پڑتی ہے اسے بھی کر سکتے تھے یا ایک فرمولا یہ بھی ہے اسے بھی کر سکتے تھے سگما F اسے بھی کر سکتے تھے into H یعنی کی کیولئے یہ یوں نہ نکالتے ہیں D اور F کی ملٹیپائی تو یہاں پہ جو آپ پوچھت لگتا ہے اس فرمولے سے آپ کر سکتے ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں کوشن نمبر 6 کوشن نمبر 6 کے سبھی پارٹ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کوشن نمبر 6 کے ایک دو تین چار پارٹ چار نمبر کا یہ کوشن ہے سبھی کی آنسر اسکین پہ رکھیں اگر آپ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پوچھ رکھیں ان کو پہلے سول کریے اور پھر سولوسن سے ملا لیجیے آنسر سامنے آنسر آپ کو پہلی دی دیں چلیے دیکھتے ہیں آپ کوشن نمبر 6 کا کاپارٹ لیجیے 6 کا کاپارٹ آپ کی سکین پہ آگی ہے دو انکوں کی سنکھیا میں دہائیں کا آنک اکائے کے آنک کا تین گناہ ہے ٹھیک ہے تو دہائیں کا آنک ہم نے ملا لیا x تو تب پرسنہ انسر دہائیں کا آنک کتنا ہو جائے گا 3x ہو جائے گا وہ 3 گناہ دے رکھا تو سنکھیا کیسے بنتی ہے اکائی کے اس تحان پہ کیا ہے x دہائیں کے اس تحان پہ کتنا ہے 3x یعنی 10 انکوں ان کو ہم نے سول کر رہا دستیہ 30 اور 1x 31x یعنی سنکھیا ہو گئی 31x اب ہمیں x کا مان نکالنا چوری اب ہمیں کیا دے رہا یدیس سنکھیا میں سے 54 گھٹا ہے جو ابھی ہم نے نکالی 31x اس میں سے کیا گھٹا دیں 54 گھٹا ہے تو انک پلٹ جاتے ہیں پلٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو 3x وہ ادھر پہنچ جاتا ہے اور جو x وہ ادھر پہنچ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ x ادھر آ گیا 3x اب ہم نے سول گیا 10x پلس کے 3x یہ ہو گیا 13x ٹھیک ہے 13x کو ادھر لیٹ میں لے گیا مانس 54 کو رائٹ میں لے گیا 31 میں سے 33 گھٹا ہے یہ آگیا بٹے میں اسے کارڈے 38 34 34 تو x براور آ گیا 3 تو سنکھیا کیا ہوئی یہاں پہ ہم نے رکھ دیا 31x x کے 3 یعنی 93 ہو گئی سنکھیا چھے کا خواپارٹ دیکھ لیتے ہیں مہتی بڑیا کوششن دیکھیں چھے کا خواب ایک بریتاکار کمرے کے اوپر اردگولاکار گھومت ہے جیسا کہ آپ کو چتم دکھائی دے رہا یہ اردگولاکار گھومت ہے اس کا کل بھیتری آئتن کل بھیتری آئتن کا مطلب ہے اردگولے کا آئتن پلس بیلے کا آئتن بیلن کا آئتن اب دیکھیں یہاں دھیان دینے والی بریتاکار کمرہ ہے تو بریت کمرہ ہے تو اس میں اسپیس تو ہوئی اس کا مطلب جب بریتاکار ہے تو نیچے کی جو بونٹی ہوگی وہ بھی بریتاکار ہوگی یعنی یہ بیلن بن جائے گا مہتتہ اوچائی کے براؤر ہے اس کا جو بی آر یعنی ٹو آر جو ہے اس کی میکجیم ہائٹ کے ایک ورل ہے تو اس کا جو بیلہ کار بھاگ اس کی اوچائی ہم نے ایچ مال لی اور اس کی جو ریڈیس ہے جو گمبت ہے اس کی آر مال لی کمرے کی اوچائی یاد کی ہمیں نکال لی کمرے کی اوچائی ٹوٹل اوچائی کمرے کی اوچائی ہوگی ایچ پلس کے آر یہ آر ٹھیک ہے تو اب دیکھیں بیاس جو ہے کس کے براؤر ہے کل اوچائی کے بیاس ہوگی ٹو آر اوچائی کتنی ہو جائے گی ایچ پلس کے آر یہاں پہ ٹو آر ایسی رہا ایچ بیتری آیتن کس کے براؤر ہوگا بیلن کا آیتن پلس آردھ گولے کا آیتن بیلن کا آیتن کا سوٹر ہوتا پائی آر سکر ایچ بی آردھ گولے کا آیتن ہوتا دو اوٹے تین پائی آر کیوں کل آیتن ہمیں دی رکھا کوششن میں یہ ہم نے رکھ دیا دیکھیں یہاں پہ اب ہم نے کیا کر آئے یہاں پہ تین آیل سی ہم نے لیا یہ ہو گیا تری پائی یہاں پہ ہم نے یہاں پہ فیکٹر کیے تو ساتھی 21 یعنی یہاں گیا 21 گولہ 21 گولہ 21 ہم نے اسے گھنمون لے لیا تو ریڈیس آگئے اس کی 21 آگئی ٹھیک ہے کمرے کی کل اوچائی کتنی ہے کمرے کی کل اوچائی ہے ایچ پلس کے آر کل اوچائی ٹھیک ہے کس کے براؤر ہے بیاس کے براؤر یعنی ہ پلس آر ہم نے نکالا 21 اور آر بی 21 کی دونوں چیزیں کیسے ہیں آپ اس میں براؤر ہیں کمرے کی کل اوچائی آگئے 22 سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو کمرے کی اوچائی کتنی آگئے اوچائی 22 سنٹی میٹر یعنی کہ ایچ پلس آر دیکھ لیے دیں نیش کوششن چھے کا گاہ لیجے چھے کا گاہ آپ کی سکرین پہ اوچائی دوری کوششن ہے یہ ایک پرکار سسطم سکھر سے دیکھنے پر سمدھ میں دو جہاجوں کے امنمن کون تیس اور پیتالیس ہیں دیکھیں یہ اے جو ہے وہ ایک پرکار سسطم ہے یہاں پہ جو دو جہاج ہیں سی اور ڈی ان کے جو امنمن کون ہیں وہ تیس اور ساٹھ ہیں تیس اور یہ تیس ساٹھ نہیں تھا پیتالیس پیتالیس ٹھیک ہے یہ دی پرکار سسطم ایک ہی اور جہاج ایک دوسرے جہاج دوسرے جہاج سے ٹھیک پیچھے پچاس میٹر کی دوری پر ہے جو پیچھے والا جہاج ہے وہ آگے والے جہاج سے کتنی دوری پر ہے پچاس میٹر کی دوری پر ہے تو سمدھ تل سے پرکار ستم کی ہنچائی ہے یعنی کی یہ ہم سے پہنچا ہے تو مالیا سمدھ تل سے پرکار ستم کی جو ہنچائی ہے وہ ایچ ہے اور یہ بیشی جو ادھار ہے اس کو ہم نے تھوڑ دیکھ لیا ایکس مال لیا ایکس ڈیجی کل ٹو ایکس دوری اب دیکھیں نیچ سمکون تروج اے بی ڈی میٹر اے بی ڈی میٹر ہم نے یہاں پہ ٹین تیس لمبہ تدھار لمبہ ایچ ادھار ہو جائے گا دیکھیں تیس پلس کے ایکس کیونکہ یہاں پہ یہ ایکس ہو جائے گا اور تیس ہیدھر پچاس ہیدھر ہو جائے گا تو پچاس پلس ایکس ہو جائے گا اب ٹین تیس کی ایکس کی ویلو ہوتی وان اپن روٹ تری کہ ایچی گوڑا کر لی کہ پترچی گوڑا ایچ روٹ تری آگیا تو ہمیں جو نکالنا ہے یہاں پہ ایچ کی ویلو نکالنا ہے تو ایکس کتنا ہو گیا اب پچاس کو ادھر لے گیا وہ سمکران ایک سے ایکس کی جگہ کیا رکھ سکتے ہیں ہم ایچ رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ایکس کی جگہ ہم نے ایچ رکھ دیا چونکہ ہمیں ایچ نکالنا تو پکشانتر کر لیا پچاس کو ادھر لے گیا ایچ کو ادھر لے گیا یہاں سے ایچ کومن لے لیا اس کو بٹے میں لے گیا اس کے بعد دیکھیں ہم پریمیقان کر دیا یعنی کنجوگیٹ سے ملٹیپلائی بیپریچین سے جب ملٹیپلائی کریں ایدھر نیچے دو ورہو انتر ہو گیا روٹ تری کی ویلو جو ہوتی ہے وہ ایک دسمبلہ سات تین دو ہوتی ہے ایک دسمبلہ سات تین دو یہ روٹ تری کی ویلو ہوتی ہے روٹ تری کی ویلو ہم نے رکھ دی اسے جوڑا 2.732 25 جب اس کی ملٹیپلائی کریں گے یہ آیا تو پرکاس تم کی جو اچھائی آگئی کل ملا کے آگئے 68.30 میٹر لے دیکھتے ہیں نیچ پوشن پوشن نمہ چھے کا گھا پار چھے کا گھا دیکھیں آپ کی سکرین پر آ چکا ہے نیملے کے سانڈلے میں چار سو نیمان لیمپو کے جیون کال لیمپو کے جیون کال کی مادے کا اور بہولا یعنی دو چیزیں نکال لیں مادے کا بہولا تو آپ پہلے اس کی ٹیبل بنائیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہاں پہ برگن ترال پھر لکھیں گے بارم بارتا اور اس کے بعد لکھیں گے سنچائی بارم بارتا اور ہم مادی کا نکالتے ہیں تو آپ کو تین کولم یہاں پہ بنانے پڑے گی میں نے اسی میں بنا دی ہے کیونکہ کیونکہ سنچائی بارم بارتا چاہیے ہوتی ہے سنچائی بارم بارتا یعنی کومولیٹیو فرکینسی پہلے ایسے لکھتے ہیں پھر اگلا والا اس میں پلس کرتے جال آتے ہیں ان دروں کو پلس کریں گے دیا جائے گا اس میں پھر یہ والا پلس کر دیں گے لکھ دیں گے آگے والا میں پلس کرتے جال آتے ہیں اور اس طرح ہم یہاں پر لکھ دیں گے دیکھیں اس میں یہ پلس کیا اور آگے لکھ دیں گے اب یہاں پر جو ہے این وائی ٹو نکالتے ہیں پہلے این کتنا ہے دیکھیں چار سو ہے تو اس کا دک کیا دو سو دو سو کہاں پر آرہا ہے دو سو سولے میں آرہا تو ایچ برابر اس میں انتر کرلاتا ہے کتنا ہے پانسو این برابر این وائی ٹو آگیا ہے دو سو اب یہاں پر جو ماتگا کا فرمولا ہے یہ فرمولا ایل پلس کے این اپون ٹو منس سی اپون ایف انٹو ایچ کچھ فرمولا اس کا یہاں پر ایل ون اور یہاں پر یہ ایل ٹو منس ایل ون اپون ایف وی یوج کرتے ہیں وہ بات ایک ہی ہے جو ایچ ہوتا وہ ایل ٹو منس ایل ون ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں گھبرانی والی بات ضرورت نہیں ہے وہ بھی صحیح ہے این اپون ٹو یہاں پر دیکھیں دو سو رکھ دیا سی کیا ہوتا ہے جو ہمارا سنچائی بارم بارتا ہوتی ہے اس سے پہلے بار کی بارم بارتا تو یہ تو ہو گیا اس کا سی اور این وائٹو یہ آگیا ایف ہوتی بارم بارتا بارم بارتا کتنی ہے چھاسی اور یہاں پر ایل ہوتا ہے جو ہمارا مادی کا بارگیا اس سے نمن برگ انترال کی نمن سیما یعنی کہ تھری ہنڈڈ تھری تھاؤزنڈ اب یہاں پر ہم نے ساری ویلو رکھ دی سول کیا مسول کرنے کے بعد دیکھیں اس کا جو آنسر آگیا یہ آگیا چوتیس سو چھے پائنٹ نائن ایٹ یہ اس کا رائٹ آنسر ہو بہولک نکالنے کے لیے آپ دیکھیں بہول نکالنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا کیولہ یہی سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں بہولک برگ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے تو بہولک برگ جو ہے اس میں بہولک یعنی جو نمبر اس میں سب سے ادھگوار ہوتا وہی اس کا بہولک برگ ہوتا یعنی کہ تین سو سے ساڑھ تین ہزار سے ساڑھ تین ہزار کے بیچ تو یہاں پہ پہلے ایپ جی رو ہوتی ہے بہولک برگ سے پہلے برگ کی بارم بارتا کتنیوں کے ساٹھ ایپ برگ ہوتا بہولک برگ کی بارم بارتا ایپ ٹو ہوتا بہولک برگ سے اگلے برگ کی بارم بارتا یہ دیکھیا گیا ایک ایش ہوتا ان کا اندرال اور ایل ہوتا بہولک برگ کی نیم نصیمہ یہ فورمولا بہولا برگ کا اس میں ساری ویلو دیکھیں ہم نے فٹ کر دی جو اپر سے لکھی تھی ٹیبل سے دیکھ کے اب یہاں پہ ہم نے ویلو سے ملک کی اور اس کو سول کیا سول کرنے کے بعد آنسار آ گیا تیتیس سو بیالیس پائنٹ ون ون گھنٹے چلی دیکھتے ہیں نیشٹ کوشن آپ دیکھیں کوشن نمبر آگئے ہم چھے ہو چکا ہے ساتھوہ کوشن یہاں پہ دیکھیں ساتھ کوشن یعنی یہ انتیم کوشن ہے اب یہاں پہ دیکھیں دو کوشن ہے اس میں چوائز ملتی ہیں آپ کو دو میں سے ایک کرنا ہوتا ہے اور جو کھا والا ہوتا ہے اس میں بھی دو میں سے ایک کرنا ہوتا ہے تو پہلا یہ کوشن یہ ہے گرافیے میں اس کو آپ اچھ سے دیکھ لیے تو اس لئے اب اس کا سول سن بھی ہم دیکھتے ہیں آپ پہلے سوائم کرنے کا پریاس کیجئے اور ہم آنسار کو ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہیں بعد میں بیوڈیو سے آپ میچ کر لے کہ آپ نے کوشن صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں گیا کوشن نمبر ساتھ کا یکپت سمیگن اتنے کو گرافیے ویدی سے حل کیجئے تو گرافیے ویدی سے حل کرنے کے لئے یہاں پہ وائی یا ایکس جو سویدھا جنگ نکل جائے وہ نکال لیتے ہیں پہلی ایک کیسے پھر یہاں پہ ایکس کے اسطان پہ اپنی طرف سے جیرو ون ٹو تھری کچھ بھی ویلو جس سے وائی کی ویلو نکل جائے تو ایکس کے اسطان میں دیکھیں جیرو رکھیں گے یہاں پہ تو بائی براور بار آئے گا ایکس براور بن رکھیں گے تو بائی براور نو جائے گا ایکس براور دو رکھو گے کم سے کم 3 جروع نکالتے ہیں آپ زیادہ کتنے نکال سکتے ہیں اسی پرکار سے جو دوسری وائی ایکویشن یہاں ہم نے اٹھائی یہاں سے جو ہی ہوتا وہ نکال لیا یہاں ہم نے ایکس نکال لیا کیونکہ x آسان پڑھنا ہے y کے اس تان پر 0 رکھا x براؤر منس 6 آگیا 1 رکھا تو یہاں پر منس 3 آ جائے گا x براؤر 2 رکھیں گے y براؤر 2 رکھیں گے تو 2 تیار 6 6 منس 6 0 آگیا اور y براؤر 3 رکھیں گے تو 3 تیار 9 انہیں 3 آگیا اب دیکھیں اسے ہم گراپ یہ گراپ پیپر وہاں آپ کو بنانا تب ہی اس کا صحیح بنے گا یہ میں نے یہاں بنا دیا ہے تو گراپ پیپر بھی بالکل ایکولیٹ بنے گا تو اسے ہم دیکھیں x براؤر 0 بارہ لے کے یہاں پہ یہ گراپ اس کا بنا دیا ہے دوسرے گراپ یہاں پہ یہ بنا دیا ہے ہم نے پوائنٹ ٹکن لے گے بعد میں اسے ملا دیتی ہیں جیسے پہلا 0 کو میں بارہ x براؤر 0 y براؤر تو یہ ہمارے اس میں نہیں آ رہا تھا یہ چھوڑ دیا میں نے پھر یہاں سے لیا x براؤر 2 y براؤر 6 یہ آگیا پوائنٹ ٹھیک ہے اس طرح x براؤر 3 y براؤر 3 تو x براؤر 3 یہ ہو گیا y براؤر 3 کٹان وندو ہو گیا یہ والا اس طرح دوسرے والے میں دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ وہ لے لیا میں نے x براؤر منس 3 اور y براؤر 1 تو یہ آگیا اور x براؤر 0 y براؤر یہ آگیا x براؤر 3 y براؤر 3 ان کو میں نے کیا کرا آپس میں ملا دیا تو جہاں پر یہ کارٹ 3 لائن ہے وہی اس کا سولوسن ہوتا ہے گراپ فی پر بلکل دیکھ جائے گا اس پشت ٹھیک ہے وہ پوائنٹ اگر یہاں نہیں بھی ہوگا تو جو کٹان وندو ہوگا اس کو x ایکس سے نہ دیکھ لیجی اور y ایکس سے دیکھ لیجی کتنے ڈیسٹنس یہاں پر دیکھیں یہ 3 ہو گیا اور یہ بھی 3 ہے تو 3,3 یہ اس کا انسر ہو گیا جو کٹان وندو ہوتا ہے وہی اس کا حل ہو ہوتا ہے اب دیکھیں یہ جو ترگوز بنیان یہاں پر ٹھیک ہے یہ ترگوز بنیان تو اس میں دیکھیں یہاں سے یہاں تکیز دوری ہے ایک دو تین چار ادھر کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ادھر دوری ہے چار ادھر ہے چار اچھے ہوگے دس ترگوز کا چھترپل ہوتا ہے ایک وردے دو ادھر کھنا ہوں چاہیے تو ادھر ہو گیا اس کا دس اچھایے کتنی ہے یہاں سے یہتا ہے کہ دوری تین چاہیے ہوگے تین دو پنجے دس پانچ دیا پندر ہے چھے ترپل ہو گیا اس کا پندر پر لکھائی ہوگی جو ترگوز بننا ہے ایک سکس سے اس کا چھے ترپل بھی ہمیں نکالنا تھا دیکھیں اس ترگوز چھے ترپل یاد کی جو ریکھا ایک سکس سے بناتی ہے تو ایک سکس سے جو ریکھایا بنا رہی ہیں وہ ترگوز یہ والا بننا ہے اس کا چھے ترپل یہ والا اس کا چھے ترپل بھی ہمیں نکالنا تھا تو اس کا چھے ترپل کتنا آگے پندر پر لکھائیں دیکھتے ہیں اس کا خواب بار تو یہاں پر دیکھیں جو کوشن یہ بھی آسان ہے کتنے کا مولوں کی پکرتی یاد کیجئے اور اسے حل بھی کیجئے تو پہلے ہم نے دیکھیں اس پہل کر رہے ہیں پگڑتی ہی تو تب نکلے گی جب اس کے مول نکل جائیں گے تو ہم نے کیا کر رہا اس کا اس کا السم لے لیا پہلے ان دونوں کا ٹھیک ہے السم لے لیا السم لیں گے تو ترسی گنا اس کی گنا ادھار اور پلس دوسرا والا جو ہے وہ ایسی رہا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو میں دیکھیں سیم ٹو سیم ہے اس کو ہم نے السم لے لیا اوپر بلکل ایسی اتار دیا یہ جو بٹے والا ہے یہ پورا ادھار جیروں کو آن جائے گا وہ یہاں 4x سکیل سیم ٹھیک ہے 3 اوپر 10x اب ہم نے 2 کومن لے کے 0 پچھا دیا اب اس کے فیکٹر ہو جائیں گے تو اتھی اچھا ہے یعنی 3 3 دونوں 6 یہاں سے x کومن لے لیا یہاں سے بھی دیکھئے 1 کومن لے لیا 2x پلس 3 آگیا ایک بار یہ بڑاو 0 ایک بار یہ بڑاو 0 جب x پلس 1 بڑاو 0 تو x بڑاو 1 2x 3 بڑاو 0 x بڑاو 3 2 تو اس کا جو solution آگیا x بڑاو 1 اور x بڑاو 3 2 اب دیکھیں اس کی پکڑتی پوچھی پیسے تو پکڑتی ہم انہیں دیکھ کہ ہی آسکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں ہی کیسے ہیں الالغ ہیں باسطوک ہیں ٹھیک ہے اور پریمے اتنا ہم کہہ سکتے ہیں لیکن آپ ڈ کی ساہیتہ سے بتا سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرائے یہاں پر دیکھئے پہلے ڈ نکالا اس کا تو ڈ گیا گیا 20 کتنا یا سول ہو کے بنایا 5 جو وہ 0 سے بڑا جب جیرو سے بڑا ہوتا تو مول کیسے ہوتے باسطوک ہوتے اور کیسے ہوتے الالغ ہوتے ٹھیک ہے پریمے کا پتہ تب چلتا ہے جب دیکھئے ہم سول کر لیتے ہیں تو یہاں سول کر رہے ہم نے دیکھئے ان کو اور تو انہوں ہی کیسے دکھائے دے رہے ہم پریمے دکھائے دے لیں کیونکہ یہ پریمے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے تو یہاں پہ کیسے پریمے یا تو اس طرح سے ہم یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کا نیچٹ پارٹ اب دیکھیں یہ ہے رچنا والا پارٹ یہاں پہ جو خا پارٹ ہے تیروز ABC کی رچنا کیجئے جس میں AB 6.5 سنٹیمیٹر AB کتنا ہوگیا 6.5 کون B 60 دیگری بنا دیئے BC 5.5 5.5 لیلی اب دیکھیں جو تیروز جس کے سنٹیمیٹر بنانا ہے جس کی مجھا AB سے کی مجھا کی تین بٹے دو ہے یعنی جب اوپر بڑا ہوتا ہے تو سنٹیمیٹر تیروز ہوگا وہ پہلے تیروز سے بڑا ہوگا یہاں پر اوپر B سے ملا دیں پھر اس کے سمان تر یہ والے لائم ہم کہاں سے A 3 سے ہوتا ہی کی چھیں گے پھر B C کے سمان تر B ڈی ایس سے کی چھیں گے اس کی پوری رچنہ ہم کو بہا بہت 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 سیکھ سکتے ہیں اور ہر سال چھے نمبر 100% پوچھے جاتا ہے ھنکو آپ بہت اچھے سے کر لیجیے سرچ میں ڈالیں ڈیجیٹل گڑید کلاست کنسٹیکشن تو وہاں آپ کو مل جائیگی بس جو ٹی وقت سامنے لے بیٹھ گا اور ہاتھ ہاتھ بنائی گا تو 100% آپ کو سمجھ میں آجائیں گی دوسرا جو کوششن یہ بھی کنسٹیکشن کنسٹیکشن کا آیا ہے 8 cm لمبا رہخ اے بھی کھینچ لیا اے کو کیندر مان کا 4 cm ترجja کا براث تو اے بے کتنا مان 4 cm بی کو کنسٹیکشن کنسٹیکشن ایک براث دوسرے براث کے کنسٹیکشن اس پر رکھا کنسٹیکشن یعنی اس والے براث پر تو اس پر کنسٹیکشن چھوٹے براث 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 کنسٹیکشن پرسیوں کی ماب بھی لگ بات میں اس ناپ بھی ہے یہ یہ بہت اچھے بنانی سیکھنی تو آپ جیسا میں بھی بتایا تھا دیجٹل گڑی آپ سرچ میں جا کے وہاں دیکھ سکھتے ہیں آپ وہاں سے اس کو سیکھ سکھتے ہیں بیسے یہاں میں نے یہ بنا دی ہے کیسے بنی ہوگی لیکن بہاں سے آپ اس کو بہت اچھے سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس پرسی کی لمبائی جو نکال نہیں ہوتی ہے وہ کیسے نکال تے ہیں تو اس پرسی کی لمبائی یہ سمکور تربج بن جاتا ہے یہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو سمکور تربج بن جاتا ہے سمکور تربج میں ہمیں یہ کڑھ دے رکھا ہے اور اس کی جو اے اور بی کا لمباردک کیا جاتا ہے پہلے لمباردک جیسے کریں گے تو اس طرح پھر اس کو کیندرمان کا یہ دوٹ والا برث کی دیا آتا اے اور بی پر جو برث دے رکھی ہمیں وہ بنا لی جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو برث کی کاٹا دوٹ والا اس کو یہاں سے ملا دیتے یہ میں نے تھوڑا سر رف آئیڈیا دے دیا ہے تو یہ پر دیکھ پورا solution ہم نے دیا ہے اور پورا 100% صحیح ہے پھر بھی اگر آپ کو کسی solution میں کچھ doubt لگتا تو جرور بتائیں اور جو بھی اس میں کچھ ہوگا تو ہم کلیر کر دیں گے سبی پہلے ہم تین سیٹ کا solution دے چکے ہیں اگر آپ کو دیکھ نہیں تو دیکھ یہاں پر ویڈیو آپ کو جیسے ویڈیو ختم ہوگی تو یہاں پر ویڈیو سامنے آ جائیں گے آپ اس سے touch کر دیجئے اور ان جیسے آپ ان کو touch کریں گے اور وہاں تک ویڈیو تک پہنچ جائیں گے اور ان ویڈیو کو بہت اچھے دیکھ سکتے اگلی ویڈیو تک کے لئے آپ ہمارے چینل بنے رہے تب تک کیلئے جیہ بات